براؤنین موومنٹ کی بات کرتے ہیں جی ہمارے پاس یہ کیا فینومنہ ہے اور اس کو کس طرح سے دیکھیں گے جیسے موومنٹ سے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کوئی چیز حرکت میں ہے اس میں ہم نے ایک ایسے فینومنہ کو ابزرف کیا جی اور کس نے اس کو ابزرف کر کے ہمیں فرسٹ اف آل دیا رابرٹ براؤن نے اس کے بارے میں جو ہے وہ سٹڈیز کی تھی ٹھیک ہے اس نے ایٹین ٹوئنٹی سیون میں پولن گرین کو لیا جی یہ جو ہمیں ییلو کلر کا نظر آ رہا ہے پولن گرین کو لے کے یا ہمارے پاس کچھ پولن گرین جو تھے وہ اس نے لیا اور اس میں سے ایک کو سیپریٹ کر کے اور ایک ووٹر ڈوپلٹ اس نے لیا یہاں پر ہم لے لیتے ہیں اور اس کے اندر اس پولن گرین کو اس نے رکھا اب اس طرح سے اس نے بیچ میں ایک پولن گرین کو جب دالا آیا پولن گرین کو اور اس کے بعد اس نے ایک انسٹرومنٹ سے observe کیا ایسی ہمارے پاس چیز ہے جی بائیو کے اندر ہم بہت سارے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو یا بہت ساری کیمسٹری کے اندر بھی ہم اس کو use کر سکتے ہیں ایک ایسی انسٹرومنٹ ہے جی جس کے ذریعے سے ہم بہت چھوٹی چیز کو observe کر سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کیا ہے اس نے اس کو observe کیا جب دیکھا تو اس کی جو movement نظر آ رہی تھی وہ بلکل ایسی نظر آ رہی تھی جیسے ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ بہت سارے droplet آگے پیچھے move کر رہے ہیں بہت ساری پانی کے اندر جو اس کے molecules ہیں یا اس کے اندر بہت ساری movement ہو رہی ہے جس کی وجہ سے یہ جو پولن گرین ہے یہ کیا کر رہا ہے جی yellow color کی ہمیں نظر آ رہا ہے یہ کیا کر رہا ہے movement اپنی show کر رہا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کی جو ہمارے پاس movement ہے وہ کس طرح سے ہے جی ہمارے پاس continues ہے یعنی کہ بقاعدہ طور پر وہ بار بار اپنی movement کو جاری رکھتا ہے اور اس کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں کہ continues کے بعد rapid ہے بہت تیزی سے وہ move کر رہا ہے تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو continues rapid اور اسی طرح سے کسی خاص direction میں نہیں ہے کبھی دائیں طرف جا رہا ہے کبھی بائیں طرف کبھی اوپر اور اسی طرح سے کبھی نیچے جا رہا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں جی zig zag motion تو یہ ہمارے پاس جو ہے اس چیز کو ہم کہتے ہیں brownian movement تو ان سب چیزوں کا combination جو ہے وہ brownian نے observe کیا یعنی کہ ایک تو اس کے اندر continues movement آ رہی تھی بہت rapid تھی اور zig zag تھی کسی ایک خاص پاتھ میں نہیں تھی بلکہ کبھی وہ دائیں طرف جا رہا ہے جی کبھی وہ left side پہ جا رہا ہے اسی طرح سے اگر ہم یہاں سے یوں شو کر رہی یوں چلا گیا ٹھیک ہے اس طرح سے کبھی اوپر وہ جا رہا ہے اسی طرح سے کبھی وہ نیچے آ رہا ہے ٹھیک ہے تو اس کی random پھر وہ اوپر جا رہا ہے تو اس کی جو random movement ہے rapid ہے بہت تیز ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں جی ہمارے پاس کیا ہے اس طرح کی motion کو اس نے کہا رابرٹ براؤن نے brownian movement اب یہ ہمارے پاس کیوں ہوتی ہے جی ہمارے پاس water کے جو ہمارے پاس molecule ہیں ہم کہتے ہیں وہ continuous movement کے اندر ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کی kinetic energy جو ہے وہ اتنی ہوتی ہے کہ اس کے اندر جتنے بھی molecule ہیں ہم کہتے ہیں let's suppose یہ ہمارے پاس ایک بیکر ہے تو اس میں جتنے کہ جتنے ہمارے پاس water کے molecule ہوں گے وہ کسمیں ہیں جی movement میں ہیں یہاں پر ہم لکھ دیتے ہیں water کے molecule کو میں نے observe یہاں پر لکھایا جی ٹھیک ہے تو وہ movement میں ہوتے ہیں ان کی کوئی خاص direction نہیں ہوتی وہ random movement میں ہوتے ہیں اور بہت rapid movement میں ہوتے ہیں اسی وجہ سے کسی بھی static چیز کو جیسے ہم نے pollen grain ہی لے لیا ٹھیک ہے وہ کیا تھا جی static تھا یعنی کہ حرکت نہیں کر رہا تھا تو اس کو ہم نے جب اس کے اندر ڈالا water droplet کے اندر جس طرح یہ ہمارے پاس ہے بیکر ہے ہمارے پاس پورا تو اس کو ہم پانی سے بھر دیں اور اس کے اندر اگر ہم ایسا ڈالیں اور اس میں سے ہم ایسا کریں کہ yellow جو ہے ہم نے کچھ اس میں pollen grains ڈال دیئے ٹھیک ہے تو آپ کیا کرتے ہیں جی اس کی ایک drop کو ہم کیا کرتے ہیں لے کے اور microscope کی نیچے observe کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو movement آ جائے گی وہ بالکل اس طرح سے آئے گی کہ وہ zig zag path میں ہمارے پاس continuously اور rapidly یہ جو pollen grain ہے جو yellow color کا ہمارے پاس particle اس میں نظر آ رہا ہے arrow سے show ہو رہی ہے کہ اس کی movement جو ہے بہت ہی random ہے کس وجہ سے جی جو ہمارے پاس water molecule ہیں ان کی movement کی وجہ سے وہ بہت random اور rapid اپنی movement show کر رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہمارے پاس pollen grain اس کی بھی movement جو ہوتی ہے وہ random ہوتی ہے تو پانی کے اندر کچھ بھی ہم اگر static چیز کو ڈال دیں جو رکیوی چیز تھی جو جس کی movement نہیں تھی ہم کہہ سکتے ہیں یہاں پر no movement وہ move نہیں کر رہی ہوتی چیز تو لیکن جیسے ہی اس کو پانی کے اندر ہم ڈالیں اور ہم یہ observe کرنا چاہیں کہ آخر پانی جو ہے وہ اس کے اندر اس کی movement کس طرح کی ہے تو اس کی بڑی ہی continuous rapid اور zig zag motion جو observe ہوگی اس کو ہم کہتے ہیں جی brownian movement موسیقی